اسلام علیکم ویڈیو جو آپ نے ایکسپورٹ کی ہے وہ بہت بڑی ہے اس کو مزید کمپریس کرنا ہے لیکن ویڈیو کی کالٹی بھی لوز نہیں کرنی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح سے میں نے بتایا کہ کئی مرتبہ آپ کی ویڈیو کا فائل سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور آپ اس کو اوور دی انٹرنیٹ بھیجنا چاہ رہے ہیں کسی کو یا یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا فیس بوک پہ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو درو بوکس کے تھروں یا گوگل ڈرائیو کے تھروں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں دیفرنٹلی آپ کو اپلوڈ تو کرنی ہی پڑے گی اور جب آپ اپلوڈ کریں گے اور آپ کا اگر انٹرنیٹ کنیکشن کوئی اتنا اچھا نہیں ہے تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے اگر آپ کی دو جی بی کی فائل ہے اپلوڈنگ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گی سو ہم آج ایک چیز دیکھیں گے ایک چھوٹا سا ٹول ہے بہت ایزی سا جس کے تھروں آپ اپنی ویڈیوز کو مزید کمپریس کر سکتے ہیں سائز چھوٹا کر دیں گے اور وہ کریں گے ہم ایک سوفیر سے وہ ہے ہینڈ بریک ہینڈ بریک ایک فری سوفیر ہے میں آپ کے سامنے ابھی میرے سسٹم بیس فک انسٹرال نہیں ہے پہلے تھا کسی زمانے میں لیکن اب چونکہ میرا انٹرنیٹ کنیکشن اچھا ہے تو میں آپ کمپریس مزید نہیں کرتا ہوں میں ڈائریکلی ون جی بی اور ٹو جی بی کی بھی فائل ہوتی تو وہ میں اپلوڈ کر لیتا ہوں لیکن جب میرے پاس انٹرنیٹ کنیکشن سلو تھا تو میں یہی کرتا تھا کہ میں ہینڈ بریک کے تھو اپنی ویڈیوز کو کمپریس کرتا تھا سہیے سو میں آج آپ کے سامنے ہینڈ بریک ڈاؤنلوڈ بھی کر کے بتاؤں گا اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے سو فرسٹ اف آل یہاں اگر میری سکرین پر دیکھیں میں سمپلی یہاں گوگل پر ہوں اور میں سرچ کر رہا ہوں ہینڈ بریک ٹھیک ہے ہینڈ بریک جیسے آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے یہ پہلا ہی لنک آ جائے گا ہینڈ بریک اوپن سورس یہ اوپن سورس ٹرانسکوڈر ہے that means کہ آپ کو کوئی کریک نہیں کرنا پڑے گا اور پیسے بھی نہیں دینے پڑے گے فری ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کریں اور یہ پہلے ہی سکرین پر آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کا لنک آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ ہینڈ بریک 1.1.2 فر ونڈوز اور لیٹر ٹھیک ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور یہ آپ کی ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گی سو زیادہ بڑا نہیں یہ سوفیئر 11.2 ایم بھی اور اور یہ ہو گیا میرا ڈاؤنلوڈ جیسے یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد یہ ڈیسٹوپ پر اس کا آئیکن آ رہا ہوگا یہ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک انٹرفیس آ جائے گا یہ اور اس میں یہاں پر آپ اپنی فائل ڈراب کر سکتے ہیں یا ایون یہاں سے اوپن ایسنگل ویڈیو اس پر کلک کر کے آپ اپنی ویڈیو ڈراب کر سکتے ہیں سو میرے پاس ایک میری ویڈیو ہے جو کلاس نمبر ٹوئنٹیت تھی یہ والی اس ویڈیو کا سائز اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 518 ایم بھی یعنی 518 ایم بھی ہے میں یہ والی فائل ڈراب کر کے یہاں پہ ڈراب کر رہا ہوں اس جگہ پہ یہ تھوڑا سا انیلائز کرے گا یہاں پر اس کا تھمنیل آ جائے گا اب آپ کو کچھ چیزیں میں سمجھاؤں دیکھیں جب آپ فرسٹ ٹائم کھولیں گے تو یہ آپ کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے آ رہا ہوگا یہاں اوپر پری سیٹس پہ اگر آپ کلک کر دیں تو یہاں رائٹ سائٹ پر آپ کے پاس کچھ بنے بنا پری سیٹس ہیں بٹ میں ان کو یوز نہیں کروں گا میں آپ کو اپنی ہی کچھ سیٹنگز بتاؤں گا now first of all left side پر یہاں دیکھیں تو سمری لکھے ہوئے آ رہی ہے format mpeg4 yes mp4 ہی رکھنا ہے ایک چیز پر یہاں چیک لگا دیجئے گا web optimized ٹھیک ہے یہ web optimized ہو گئی اب next ہمارا یہاں پر جو ایک tap دیا ہے that is dimensions ہمیں اس کو بالکل بھی نہیں چھڑنا ہے جیسی ہے ویسی رہنے دیں filters نہیں لگانے ویڈیو yes یہاں پر ایک چیز دیکھ لیے گا age.264 selected ہے best codec ہے ٹھیک ہے next نیچے frame rate جو ہے مجھے پتا ہے میری ویڈیو کا frame rate 25 frames per second ہے تو میں اس کو 25 پر ہی رکھ رہا ہوں and یہاں سے constant frame rate now constant frame rate اور peak frame rate میں کیا ہوتے کہ جہاں frame rate بڑھا سکتا ہے بڑھا دے گا جہاں گھٹا سکتا ہے گھٹا دے گا میری ویڈیو میں ضرورت نہیں ہے سو میں اس کو simply constant frame rate پر ہی رکھ رہا ہوں یہاں پر ایک مزیدار سی چیز ہے constant quality by default یہاں پر آپ دیکھیں تو 22 پر جو بھی value ہوگی آپ اس پر دیکھ لیے گا make sure کہ اس کو آگے زیادہ اگر لے کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو 500 MB کی فائل ہے وہ ہو سکتا ہے 4 GB کی بن جائیں so please اتنا زیادہ آگے مت لے کے جائے گا and even اس کے اوپر آپ جب mouse over کرتے ہیں تو یہاں نیچے والی lines بے اگر آپ دیکھیں suggested value are 18 to 20 for standard definition sources and 20 to 23 for high definition sources so definitely میری جو ویڈیو ہے وہ high definition میں اس کو 20 to 23 تک لے کے جا رہا ہوں so i think 23 یا 22 بہتار ہے ٹھیک ہے اوکے یہاں تک کرنے کے بعد باقی اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے آڈیو کو دیکھ لیے جگہ کہ آڈیو کا codec وغیرہ aac بالکل صحیح ہے مجھے اس میں کوئی problem نہیں ہے subtitle chapters وغیرہ کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بس یہاں پر آ جائیں یہ آپ کا done ہو چکا ہے اب یہاں سے آپ start encoding کر سکتے لیکن اس سے پہلے یہاں نیچے save as آپ بتا دیں کہاں save کرنا so میں یہاں پہ simply browse کر رہا ہوں اور اسی folder میں میں ایسی نام سے جو تھی class 20 اس کے نام کے آگے میں لگ دیتا ہوں compressed ٹھیک save کر لیں اور ایک اور بات یہ جتنی آپ نے settings کی ہیں یہ آپ کو بار بار نہ کرنی پڑے تو آپ یہاں پر اپنا preset بھی بنا سکتے ہیں so add new preset and اس کا نام میں نے رکھ دیا full HD عمران آپ جو بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں and that's it add جیسی آپ نے add کیا custom presets آ جائیں گے next time سے میں صرف ایسی کو click کر کے اپنی ویڈیو کو compress کر سکتا ہوں that's it جب یہ ساری settings ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کر دینا start encoding یہ process تھوڑا سا time لیتا ہے جس طرح سے premiere render کرنے میں time لیتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس render سے بھی تھوڑا سا زیادہ time لے because یہ بہت زیادہ detail میں compress کر رہا ہوتا ہے so میں یہاں سے start encoding کرتا ہوں اور یہ جیسی compress ہو جائے گا میں آپ کو آ کر کے اپنا result دکھاؤں گا تو یہاں سے میں اپنی ویڈیو کو stop کر رہا ہوں alright جی یہ ہماری ویڈیو ہو چکی render تقریباً اس نے 7-8 minute میرے computer پر لیے اور مزے کی بات میں پھر دکھا دوں کہ جو یہ original file تھی اس کا size 518 mb یعنی 518 mb تھا اور یہ جو compressed والی ہے اس کا size 93.6 mb and yes اگر آپ کے سوال دماغ میں آ رہا ہوگا کہ quality کیسی ہے تو بھئی quality بھی دیکھ لو quality بھی ایک دم fit رہا ہے اب تک آپ لوگوں نے usually brought NET here AC so ابھی کے لیے H.264 amazing so i believe آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اتنا بڑا difference اتنا بڑا difference yes دیکھیں of course جو میں نے آپ لوگوں کو یہ ساری compressions دکھائیں یہ پوری ویڈیو ہے 93 mb imagine کرو 518 mb سے پورا 93 mb تک آگیا اور amazing result so کئی مرتبہ ہم اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو compress کر سکتے ہیں پریمیر سے نہیں ہو رہا کوئی مسئلہ نہیں handbrake use کرو handbrake is amazing tool میں کوئی sponsored رہے تھے جتنا کم value رکھیں گے میں نے 22 رکھا تھا اگر آپ کو quality کچھ اور بہتر چاہیے 23 22 سے اور نیچے چلے 20 تک چلے 18 تک چلے جائیں file size بڑھے گا لیکن quality بڑھے گی i hope آپ لوگ کو یہ بہت زیادہ helpful رہے گا اور یہ class موسیقی